اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے آج میرے کچھن میں بننے جا رہا ہے جی میتھی اور چنے کی دال دال کو میں نے اوبال لیا جی اور یہاں اس کے ساتھ میں یہ ہے جی میتھی دو گڑی میتھی کے دی تھوڑے سی منٹ رائی بھی ڈال دی ہے اور دو در ٹوماٹر ہیں ایک بڑا پیاس اور ساتھ اس کے جائیں گے جی یہ مستر سیٹ زیرا کیومن سیر بنا دھنیا گرلک جنجر اور ریڈ پیپر یہ سب چیزیں اس میں جائیں گی کیونکہ اس کا اپنا ٹیسٹ میں زیادہ چیزیں ڈالو تو اس کا اپنا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے خالی سر میں یہ چیزیں ڈال رہی ہوں تو بنانا شروع کرتے ہیں جی میں باہر ہی بناؤں گی تو میں باہر لیکھ جاتی اس کو تو پھر بناتی ہوں جی دیکھ سکتے ہیں میں سارے چیزیں باہر لے آئی ہوں میتھی یہاں پہ ہے پیاز یہ ہے پیاز اور مسالہ اور سار اکٹر مات رہی ہیں اور یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالنے لگی ہوں جی یہ ڈال دیا جی آئل تھوڑا سا اس کو مکس کرلیں گے اور ساتھ ہی چنے کی دال کو میں نے ابھی تھوڑا سی کسر ہے تو سب سے پہلے میں آئی زورا گرم ہو جائے تو میں اس میں پیاز ڈالتی ہوں تھے آپ کو دکھاتے ہی ہوں آئی گرم ہو چکے میں پیاز ڈال دیتی ہوں پیاز میں براؤن ہو جائے تو پھر میں اپنے چیزیں ڈالوں گے شامل کروں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ پانچ میٹھوں کے دیکھتے ہیں پیاز کو دیکھیں پیاز ہو جی پیاز ہو جی پیاز ہو گیا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں کھڑا سی کھڑا والا مسالہ کھڑا سیڑا اور یہ مسٹر سیڑ ساتھ سکے میں پیاز ڈال دیئے ہیں چھوڑ ساتھ زیڑا ڈالا تھا اچھے کھشپور کریں گے اسے کھشپور بہت اچھی آتی ہے ویسے بھی چنے کی دال اور میسی بہت ہی مزے کی دش ہوتی ہے بہت ہی مزے کی تو یہ اس طرح ہو گیا جی چلت کا اور تو میں اس میں آپ ڈالنے لگی ہوں یہ جنجر اور کارک میرے ہاتھ ساف ہیں جی میں آپ ہاتھ سے جوز کر رہی ہوں میں کوئی چمچا مچ نہیں جوز کر رہی تو ہو گیا جوز کا اور پانچ میں ویسے یہاں سے جوز کرنے ہوں بہت ہوں اگر مجھے چاہیے ہوئے تو اب میں اس کو سائی پر رکھنے ہوں اپنے اچھی تھوہ سا آپ ڈالنے لگی ہوں جی ہلدی اور پڑی مسالی سالی جا رہے ہیں جی ساتھ یہ ٹی ٹوماٹر جائیں گے پھر پانی میں بھی دل میں سے پانی مکارل دیں گے زیادہ پانی میں چاہیے یہ سکتا ہے میں خوڑا سا یہ ساف کر کے گئے بھی ڈال دوں پھر آپ کو پانی میں ڈال دیا ہے اور دم پر رکھتے ہیں اچھی طرح یہ پکتا ہے میں پھر سمیں دل اور بیتری سامل کروں گی پھر ملتے ہیں جی پانچ من کے بعد یہ مسالے کو دیکھتے ہیں ابھی دھنا نہیں ہے سہی تو میں سٹوک کو پھائی کر دیتی ہے پھرا سا یہ مسالے کو دیکھتے ہیں ہمارا مسالہ کہاں تک ٹیڑی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہے ہیں تو میں اس کو دوبارہ دیکھتی ہوں یہ دیکھیں گے پیار ہو گیا ہے اور سب سے پہلے سنے پھرا سپور بھول لیتی ہوں میں دور ہوں گے پھرا سپور بھول لیتی ہوں میں دور ہوں گے پھرا سپور بھول لیتی ہوں اور آپ نے اسے پہلے میکنی شامل کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنے پھرا سپور بھول لیتی ہوں ایک پھرا سپور بھول لیتی ہوں پھرا سپور ہوں اور سپور بھول بھول لیتی ہوں اس میں میں کھوڑی سوکھی ویتری بھی ڈالی تھی اب میں اس میں چینے کے ڈال ڈال دیتی ہوں جی چینے کے ڈال ڈال دیتی ہوں ڈال ڈال نے تھوڑی چی کسر ہے 95% گل ہوئی ہے لیکن تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتی ہوں جی یہ دیکھیں جی دال بلکل گل ہوئی ہے دیکھیں پھر بھی تھوڑا سا اس کو اورلا لیتے ہیں اس کو دم پر رکھتی ہوں سلو آنچ پر دس منٹ کریے ہم اس کو دس منٹ کریے دم پر رکھ رہی ہوں پانچ منٹ ہوگی میں دوبارہ بار آئی ہوں میں دیکھتی ہوں کیا اس کی شیپ ہوگی کس شکل میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی سمیل آرہی ہے پورے گھر میں سمیل آرہی ہے اور یہ دیکھیں چنے کی دال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑی کھڑی ہے اور گي سے دیکھیں Areos گرمارم اسے چندے کا ٹpertیا چیل اور ایک لیکن panel پر کھڑی ہے گی اور ہوں گ تاؤیں گے دل اور میٹسی ریڈی ہو چکے ہیں میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کل نکھلی نکھلی ہے اور تھوڑا سا پتلی رکھی ہے تو بہت بھی مزے کی سمیل آرہی ہے میں ٹیسٹ بھی کر چکی ہوں بہت مزے کی ہے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی میں ٹیش آؤٹ کر لی ہے بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور اچھا ٹیسٹ اس کا آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بکلک کھڑی کھڑی ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت بہت شکریہ واش کرنے کا انشاءاللہ پہ لگ لیں ویڈیو کو سب پھر آز ہوں گے اللہ حافظ سب پھر آز ہوں گے